کراچی جیسی موڈن سٹی کے متعلق کراچی الکایدہ کی جنت بننے جاری ہے بلکہ بن چکی ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ اتنا عجیب و غریب ٹوپک ہے یہ اتنا عجیب و غریب سوال ہے جو اب سامنے آیا میرے تو میں نے سوچا کہ کیونکہ کراچی پاکستان کی اس لحاظ سے شہرک ہے کہ پاکستان کا کمرشل ہب ہے یہاں سے پاکستان کیو جو امیج ہے وہ دنیا میں جاتا ہے یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی ویسے یہ پاکستانی کمرشل بیک بون ہے یہ ریڑ کی ہڈی ہے پاکستان کی معیشت کی کراچی اگر الکایدہ کا بننے جارہا ہے جنت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف کراچی تک محدود نہیں رہیں گے وہ صرف صبح سن تک محدود نہیں رہیں گے وہ پورے پاکستان تک دیکھ جائیں گے اس لیے آج کا ایشو بہت عجیب و غریب ہے آج کا ایشو بہت ہی تکلیفتے ہیں اور آج کا ایشو بہت زیادہ سیریس ہے کراچی الکایدہ کی جنت بننے جارہا ہے یا نہیں اس پر ہم بات کریں گے آج کے اس ایمپورنٹ ترین ایشو پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں ان کو بلائیں گے جو لوگ یہاں کے پارٹی کے سٹیک ہولڈر اس کو بلائیں گے لیکن سب سے اہم بڑے دنوں بعد ہم آج آپ سے پوچھیں گے آپ کی رائے اس اہم ترین ایشو پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں پر کانسنٹریشن جو ہوگی ہے پاپولیشن کی عبادی کی وہ کچھ ایسی ہو رہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ شاید کراچی کا مستقبل تیہ کریں وہ جیتیں گی اس لئے ہم نے آج کا جو اپیرنٹ پول ہے اسی سے منطلطہ رکھا ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یعنی کراچی القاعدہ کی جنت تو آج کا جو اپیرنٹ پول ہے جس میں آپ پروگرام کے دور پارٹیسپیٹ کریں گے اور پروگرام کے اینڈ میں آپ کو انتیہ سنائیں گے اس کام وہ کچھ ایسا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کرراچی کا سیاسی مستقبل مذہبی جماعتوں کے ہاتھ میں ہوگا اس پر آپ نے رائز کا اظہار کیجئے ایف ایل پی سپیس ون فور یس ایف ایل پی سپیس ٹو فر نو ٹو فور سیون پیس کو ایس ایم ایس کر دیجئے پروگرام میں جاری رہیں گے آپ کے ایس ایم ایس اور ہم آپ کو اینڈ ویس کا ریزلٹ بتائیں گے ہمارے سب موجود رہیں گے اس پر پروگرام میں شیری مزاری صاحبہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے بہت بہت بہم ملکم کرتے ہیں ایک ایک چشتی صاحب فری لانس جنرلسٹ ہیں ایم کیو ایم کے اظہار الحسن صاحب اور میراج الحدہ صاحب آپ امیر ہیں جماعت اسلامی سنت کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں ایک ایک چشتی سے علی ہم یہ بتا دیجئے کہ آپ نے یہ نیلسز میرے آپ کا پڑھا اور بہت سے اور لوگ یہ نیلسز کر رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ القاعدہ کی جنت بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے ایسا کیوں سوچ رہے ہیں آپ ستب سے پہلے السلام علیکم سب کو آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے اور ٹاپک سے زیادہ اہم ہے بیسکلی یہاں پر تو ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ کراچی میں القاعدہ موجود ہے اچھا نہ صرف کراچی میں القاعدہ بلکہ کوئٹا شورہ ٹی ٹی پی جندلہ ایلی جے بھی موجود ہے اب تک صرف کراچی سے اگر آپ کو یقین ہو القاعدہ کے فورٹی سکس ٹاپ ممبران پکڑے جا چکے ہیں اس کے علاوہ ملہ بارہ در جو کوئٹا شورہ کے نمبر دو آہ مانے جاتے ہیں اس میں سے پکڑے گئے ہیں چھے آؤٹ چھے میں سے نو مطلب جو چھے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کوئٹا شورہ کے اب تک ٹاپ پکڑے گئے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ ابھی کچھ دن پہلے القاعدہ کے جو ممبر ہیں عمر مصری اور محمد محمد جو کہ ڈاکٹر ایمن الزواری کے آپریشنل انچارج ہیں وہ یہاں سے سوراب گوٹ میں پکڑے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر نویمبر میں القاعدہ کے جو میڈیا ونگ کے انچارج ہیں جو ابو آزم امریکی جو کہ گورے ہیں امریکن ہیں کراچی کے سوراب گوٹ سے پکڑے گئے ہیں اس کے علاوہ شیخ خالد محمد جیسے بارے پسپشن ہیں کہ پنڈی میں پکڑے گئے ہیں تو دراصل کراچی میں 2002 کے بعد سے رہ رہے تھے مجھے ایک بات بتائیے آپ کا میں کولم پارلا تھا دوسرے خالد احمد صاحب کولم پارلا تھا آپ لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کراچی کا ڈی اے چے کراچی کے اپارٹمنٹس کراچی کے فلیٹس جو ہے وہ القاعدہ کے لیے جو ہے وہ ہیون ہے مطلب وائے کیا اس لیے آپ کہہ رہے ہیں وہاں بڑے بڑے پولٹیکل پارٹیز ہیں ایمکی ایم کا ہولڈ ہے تو کیا ایمکی ایم کو پتا نہیں ہے اس چیز کا این پی کا وہاں ہولڈ ہے پاکستان پیپلس پارٹی کا ہولڈ ہے گورنمنٹ کی مشینری ہے کیوں سیف ہیون یا جنت ہے القاعدہ کے لیے کراچی آپ کے نزدیک اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس لیے ہیون ہے کہ کچھ مذہبی جماعت پاکستان کی وہ القاعدہ کے لیے سیمپیٹیز رکھتی ہیں اس میں جماعت اسلامی کا نام سب سے زیادہ آئے گا جن کے ممبران کے گھر سے سب ساتھ القاعدہ کے ممبر پکڑے گئے بلکہ اب شیخ خالد محمد کی بات ہو رہی تھی جو کہ پنڈی میں پکڑے گئے ہیں وہ بھی ایک جماعت اسلامی کی نازمہ کے گھر سے لیکن جو بھادراباد کراچی کا ایریا ہے اور ڈیفنس جہاں پہ بہت سی آئیے اور ہماری آئیس آئی کی ٹیم نے ریٹ کیے تھے شیخ خالد محمد کے لیے وہ بھی بیسیکلی دراصل ایک جماعت اسلامی کے ہی ممبر تھے ان کا نام تھا سعود میمن بہت بڑے بزنس کمیوریٹی تھے میرا سوال بنیادی وہاں پہ سٹینڈ کرتا لگا دوبارہ واپس ہوں گا اور آپ نے بتانا ہے مجھے کہ ایسا کراچی میں کیوں ہو رہا ہے صرف کیونکہ کراچی کیا مطلب وہاں نومن آرڈر یا ٹارگٹ کلنگ کی ویسے انفرانسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے یا کیا وجہ ہے کہ صرف کراچی کے مطلق اتنا اُبر کے پرسیپشن آرہا کہ القاعدہ کی جنرل بننے جا رہا ہے لیکن میں شیری مزاری صاحبہ کے پاس جاؤں گا شیری مزاری صاحبہ آپ کی پارٹی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خاص پرسپیکٹیف ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وارن ٹیرر کے بعد دیشتگردی بڑی ہے اس انیلسس سے آپ کی ساتھ تک اگری کریں گے ڈس اگری کریں گے کہ کراچی جو ہے وہ القاعدہ کی عماجگاہ بن چکا ہے میں اسے اگری نہیں کرتی میں یہ نہیں کہتی کہ القاعدہ کی لیڈرز نہیں پکڑے گئے لیکن یہ کہنا کہ کراچی خاص سے گھڑ بن گیا القاعدہ کا میرا خیال میں یہ غلط ہے ہاں ہماری پارٹی کیا آپ فیکس دیکھ لیں جو ایکسٹریمیس ریلیجس ٹیرورزم ہے یہ نائن الیون کے بعد بڑی ہے کیونکہ جو پولیسیز آپ کی حکومت نے اپنائی ہے امریکہ کی حمایت میں اس سے آپ نے سپیس زیادہ کریئٹ کی ہے دہشتگردوں کے لیے آف دس پٹیکلر ٹائپ یہ نہیں میں کہتی کہ پاکستان میں دہشتگردی کا مسئلہ پہلے نہیں تھا لیکن ایک فرق قسم کا مسئلہ تھا اب جو مسئلہ ہے وہ خاص ایک نائن الیون کا فال آؤٹ ہے پہلی بات یہ دوسرا جہاں تک کراچی کا تعلق ہے آپ نے دیکھیں ظلفکار مرزا کی آپ نے آؤٹ برسٹ بھی سنی اس نے ایکیوز کیا ہے مور او لیس ایم کیو ایم کو ایک شہر میں جہاں جو حکومت چلانے والے پارٹیز ہیں وہی آپس میں ٹارگٹ کلنگز اور دہشتگردی میں جو کوالیشن پارٹنرز ہیں مین پی بی پی کے وہ دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگز میں ان کے ورکرز اگر انوالوڈ ہیں تو ظاہر ہے جہاں لائن آرڈر نہیں ہوگا ادھر ہر قسم کے کرمینلز کو ریفیوج ملے گا صرف الکایدہ کو نہیں اور اس سے میں نہیں اسیسمنٹ سے اگری کرتی کہ ریلیجیس پارٹیز کا اقدم اتنا بڑا ہولڈ ہے یہ ایک ہسٹیریا کریٹ ہوتا ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ مین سٹریم ریلیجیس پارٹیز کو آئے کے اقدم کنڈیم کر دیں الکایدہ کے لیبل سے اور میں نہیں سمجھتی کہ نیسیسیری کراچی میں ریلیجیس پارٹیز کا الیکٹرال ہولڈ اتنا بڑھ گیا یہ تو جب الیکشن ہوں گے تو لوگ چوز کریں گے اور اگر آپ ڈیموکرسی میں بلیف کرتے ہیں جو بھی الیکٹ ہوگا آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا بٹ آئی تھنگ کہ خاص ایک سوچ ہے جو کہ یہ ہسٹیریا کریٹ کر رہی ہے اور جو اصل ایشو ہے کراچی کا جو پولٹیکل ٹارگٹ کلنگز کا ہے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا ہے اس مسئلے سے ڈائیورٹ کرے الکایدہ پہ سارا لگانا اصل مسئلہ اور ہے جہاں ایریبیڈی سٹیکنگ آؤ اچھا ٹھیک ہے چیچی صاحب جلدی سے کہیں بات اس کو ازارالحسن صاحب کو میں نے یہ جو پولٹیکل وائلنس ہے اس کا ڈائریکٹ لنک ہے جتنے یہ جو ٹی ٹی پی کا ہے بلکہ ایمکی ام کے ازارالحسن صاحب بیٹھیں یہ لوگ ڈینائے کرتے ہیں یہ لوگ تو اپنا تھوڑا سا پولٹیکل منورنگ کریں گے اس بارے میں لیکن ان کے جو حسن جو ان کے ایم این اے ایم پی اے جو یہاں پہ شہید کیے گئے ہمارے گئے رضا حیدر صاحب رضا حیدر صاحب انہیں یہاں پہ کراچی سے کراچی میں القاعدہ کا ہی ایک سب گروپ ہے جندلہ جسے لشکر جنگوی کا بھی گروپ ہے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا جندلہ چیپٹر کراچی جو جماعت جنگوی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور امریکن سی آئے انوالڈے ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو آپ کے پرسیپشن ہے شیرین مزاری جندلہ کراچی سیکشن جنگوی جس نے یہاں پہ نشتر پارک کی بومبنگ کی یہاں پہ ہمارے جنرل احسن حیات کو ٹارگٹ کیا تھا جس میں وحید برادران جماعت اسلامی سے لنک تھے وہ لوگ بھی تھے مجھے اس میں شیری مزاری صاحبہ کی یہ بات اس تک درست ہے کہ ایران کے صفیر سے ہم نے ملاقات کی انٹرویو کیا انہوں نے یہی بات کہی کہ جندلہ اس جندلہ کو بین نہیں کیا گیا تھا جب ہم ان سے یہ ایشو کو ڈیورٹ کیا جا رہا ہے کراچی کا القاعدہ سے تعلق ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ آپ لوگ این پی ہو گئی اور خاص طور پر آپ کا ذکر اس لی کیا ہے کہ مرزا صاحب نے آپ لوگ بلزام لگا دی ہے آپ کنٹرول کرنے میں ناکام رہے وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کو لائن آرڈر کو کراچی پاکستان کی اکانمی کی بیک بون ہے اس کو خراب ہو رہی تو آپ ذمہ دار ہیں نہ کہ